رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مدینہ کا مدفن مانگو جیسے ہمارے حالات ہیں خدا کی قسم مدینہ کے اندر داخلہ نصیب ہو جائے بڑی بات ہے پوری دنیا والوں کے لئے کرونا ختم ہو گیا گستاخِ رسول بنے بیٹھے ہیں غلامی کی اور کے اندر جمعت المبارک کا دین ہے چلو اپنے محلے کے ہمام کے پاہمام والے کے پاس جاؤ اور اس نائی سے پوچھو جیب میں کتنے پیسے کہ رب آج کی سیل پانچ ہزار کی اس سے پوچھو تو صحیح آج کتنی مرد با حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کا تو نے اتار کے گلی میں پھینکا ہے چلو سارے فرمایا جی دن اس امت کے سر سے پگڑی اتر جائے گی یہ امت زبال کا شکار ہو جائے گی جس دن اس پگڑی کی اہمیت کو امت نے کھو دیا پروردگار عالم سے پروردگار عالم کی طرف سے رحمت کے دروازے بند کر دیا جائیں گے یہاں پوچھ دیں یہ ٹوپی نہ پائی ہے تدوی نماز ہو جاندی کڑا مولویڈا گھنڈا ٹوپی پاگے نماز پڑھو ثابت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجن میں میرے عزیزو وہ دور تھا جب صحابہ اکرام کے پاس تن چھپانے کے لئے کپڑے کوئی نہیں تھے بتاؤ کون سا ننگے سروں کے حضور کی خدمت میں بیٹھتا تھا کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ننگے سر نماز بھی پڑھ لی تو میرے عزیزو اکثریت کو دیکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سجدہ کی سالت کے اندر کیا کرتے تھے عدب کا تقاضی ہے سر کو ڈھاپنا کیا پتہ تمہارے پاس صبح کسی کا فون آیا ہوگا اور تمہارے سے کہا ہوگا یار کہاں ہیں اس نے کہا یار میں تو بھی سو رہا ہوں صبح صبح کا وقت ہے کہ یار آجا فروڈ منڈی چلنا ہے مہمانوں نے آنا ہے میں نے فروڈ چاڑ بنانی ہے دعوت ہے کہلے لگا یار چاہ بھی لے کے چلا جب پیٹرول ڈلوالی ہے یا پیٹرول اس کے اندر ڈلا ہوا ہے اس نے کہا نہیں نہیں یار مجھے ساتھ تجھے لے کے جانا ایک بندے کا ساتھ ہونا ضروری ہے تو سمجھ دار ہے بار کینی کر کے سودہ لے کے آئے گا سو رہا تھا بتی بنتی کمرے میں دے رہا تھا نہ بیوی نے دیکھا نہ بیٹے نے دیکھا نہ بھائی نے دیکھا نہ رشتہ دار نے دیکھا اس نے سوتے سوتے آنکھیں بند آنکھیں کھلی تھی یوں کر کے داڑی پہ ہاتھ لگایا کہنے لگا یار حلیتے ہمام بھی کوئی نہیں کھلے حلیتے میری شکل ہوئی چنگی کوئی نہیں تو چلا جا میں جا مگر لوگ کی میری بسوری شکل ہوئے کہ بے سوری شکل ہوئے کہ کی کہنگے اندھیرہ تھا خدا پاک کی قسم اس کے اتنے سبول سے اللہ کا آسمان ہلنے لگ گیا اب میں اور آر آواز آئی اوہ بندے جمعہ کی تیاری بات میں کرنا پہلے کسی مسجد میں چلا جا وہاں کے مولی صاحب سے جا کے کلمہ پڑھ لے اور اپنا نکاح بھی دوبارہ کروا لے تو نے حضور کے چیرے کو برا کہہ دیا تیرے تو دارہ اسلام سے خارج بھی ہو گیا تیرہ نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے نصر تللوم تمہارے پاس ہے بڑے بڑے ادارے تمہارے پاس ہے قدائق پاک کی قسم حرم کے اندر حضرت شیخ مکی یہ آواز دیتے دیتے رو پڑا فرماو لوگو خیال کرو تم زینب کی چادر تلاش کرتے پھرتے ہو یا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لٹ گئی وہ دور گزر گیا جب عمرہ کر کے آیا کرتے تھے ایک زمزم کی پلاسٹی کی بوتل تل تین چار خجوریں آیا کرتی تھی ایک بندہ کہتا تھا انہی جیہاں پی جیہاں نے اللہ اکبر چلو یہ اس کی گستاخیہ لیدہ خبردار مدینہ کی خجوروں کو تھوڑا نہ کہنا سب پہ کعبہ کی قسم آمنہ کلال نراز ہو جائے گا اس بات پہ فقر کیوں نہیں کرتا اس بات پہ خوشی کیوں نہیں کرتا تین خجوریں مدینہ سے آئی ہیں یا کسی اور کے پاک بھی جا سکتی تھی رب کعبہ کی قسم ہے جب یہ خجوریں مدینہ سے نکلی ان خجوروں کے لیے تیرے نام کا انتخاب کر لیا گیا تھا خجوریں دیکھ کے کہنے لگا اے دے بیشتے کیڑے پہنے اللہ اکبر اے دے بیشتے کیڑے پہنے چنگیاں کوئی نہیں فرمایا اپنے موں کو لگام دے خبردار مدینہ کی خجوروں کو یوں نہ کہ چنگیاں کوئی نہیں تُو نے مدینہ کی خجور کا نام بگاڑ دیا خجی کو اگر تُو نے خجڑی بھی کہہ دیا پھر بھی تُو دارہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے جب تک علمہ نہیں پڑے گا نکاہ دوبارہ نہیں کروائے گا تجھے نماز کا سجدہ تیرے لیے جائز کوئی نہیں فرانس والوں کی بات کرتے ہو اللہ اکبر روڈوں پر اعلان ہو رہا ہے فرانس کے سفیر کو نکالو ٹھیک ہے میرے عزیزو یہ اعلان یہ پیغام ایک قد تک جائز ہے فرانس کے سفیروں کو نکالنے سے پہلے امانداری سے بتاؤ تم نے کبھی بیٹھ کے سوچا ملاد حضور کا تھا جنت کی ہور ملتان میں کہاں سے آگئی مجھے حضور کے ملاد حضور کے جلوس سے اختلاف کوئی نہیں چلو کل جلوس نکالو مجھے سرکار کے ملاد کی ریلی میں لے جاؤ مجھے تو ملاد پیار ہے وہ باپ چلو بھرپانی میں ڈوب کے مر کیوں نہیں گیا جس نے اپنی بیس سالہ جوان بیٹی کو رکشے کے اوپر بٹھا کے غیروں کے سامنے پورے ملتان کا چکر لگوایا بابا جی کسی کی تو بیٹی ہوگی کہ جانور کے پیٹ سے نکلی اس بچی کے داتے سے پوچھو اس بچی کے پڑ داتے سے پوچھو جو ون ون مٹی کے نیچے قبروں میں چلے گئے جب یہ ہور بن کے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنواری تھی بتاؤ بتاؤ قبر کے اندر پڑے ہو کہ تمہاری اس وقت کیا حالت تھی اس کے پڑ دادے دادے نے روکے کہا رب کعبہ کی قسم ہے اتنا غیر اتمد گھران نہ تھا اللہ اکبر کسی انسان کی ہمارے گھر کی دیوار پہ نظر نہیں پڑا کرتی تھی پتہ نہیں جب سے ہمارے گھر میں حرام کا لکم آیا بے نمازی کے ہاتھوں سے کہنا شروع کیا باہر کی تو دیواروں کی دور کی بات ہے گھر کی عزت بھی اجڑ گئی ہمیں پتہ ہی نہیں لگا ہے رحمت دعا علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں تمہارے سے کوئی نہیں کہے گا میں دکھی دل لے کے پورے پاکستان پاکستان سے باہر پھرتا ہوں اب بھی الحمدللہ تین ملکوں میں دمشق میں شام میں اور عراق میں جا رہا ہوں آپ کی دعاوں کے ذریعے اللہ مجھے وہاں پوچھا دے وہاں بھی جا کے خیر کی بات کر کے ہوں گا لیکن میرے عزیزو کہاں جا جا کے میں اپنا دکڑا سناؤ اللہ اکبر میرے عزیزو اتنا بڑا کیک ہے حضور کی ولادت کے موقع پہ کٹا میں نہیں منع کرتا آل موٹ کیک لے کے آؤ کریم والا چوکلٹ والا لے کے آؤ اپنا سارے ملکے کیک کٹیں گے حضور کی ولادت پہ کھائیں گے لیکن میرے عزیزو یہ میرے باہیو یہ بات کیوں بھول جاتے ہو حضور کی محبت کے چکر میں گستاخی کر جاتے ہو ادھر بیت اللہ شریف ہے ادھر روزہ رسول اللہ شریف ہے ادھر کلمہ طیبہ ادھر درود پاگ لکھا ہوا ادھر ہیپی بس دے ٹوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا اللہ اکبر کٹنے والا کون ہے چھورا پیرنے والا کون ہے پیرے طریقت ہے رہبرے شریعت ہے کون ہے اللہ اکبر علاقے کا سب سے بڑا معزیز اللہ وال ہے اس نے ہاتھ کے اندر چھورا پکڑا میم حال میم میم ہا میم ڈال کو لہدہ کر کے رکھ دیا رب کعبہ کی کا سمیں لفظ محمد پر جب چھورا چلا حضرت علیہ اپنی خبر میں رونے لگ گیا میرے کہا علیب تجھے کیا ہوا اے فاطمہ کے سور تجھے کیا ہوا حسین کی اببو تجھے کیا ہوا علی حیدر کررار سہر خدا بتا خیبر کے باتے تجھے کیا ہوا کہ اس ظالم کو آج کے رسول کہنے کا حق کس نے دیا آج کے رسول تو میں ہوں خدیبیہ کا مقام ہے کافر اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ لکھا جا رہا ہے میں نے اپنے قلم سے لکھ دیا محمد الرسول اللہ کافر آگ بگولہ ہو گئے کہنے گر انہیں اللہ کا رسول مان لیا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا اس کو کٹوا کے محمد ابن عبداللہ لکھوائیے حضور نے فرمایا علی کاغذ کلم کی نوک کاغذ کے اوپر پھیر کے میرا نام کار دے حضرت علی نے کلم کاغذ پر پرکا ہاتھ جوڑ کے حضور کے سامنے رونے لگے کہنا کہ سرکار تیرا حکم اپنی جگہ پر سران کو پر اے اللہ کے پیارے نبی آپ کہہ رو کہ یا کلم چلا دے رب کعبہ کی قسم میں گستاک نہیں میں آس کے رسول ہو علی اپنی گردن کٹا سکتا ہے محمد تیرے نام پر کلم نہیں چلا سکتا ہے اگر میرے تیرے نام پر کلم کل چلا دیا تو دنیا مالے مجھے علی کہنا چھوڑ دیں گے اتنی بڑی گستاک یہ اس کے رسول کی آڑ میں تمہیں بتانے والا ہے کوئی نہیں چوتھا سال ہے پہ وفائی کر کے نہیں جاؤں گا کیا راول پنڈی کے اندر بیت اللہ نہیں بنایا گیا نوجوانوں نے بےہودہ لڑکوں نے احرام کی چادرے باندھ کے اللہمہ لبائک لبائک ہے کہ بیت اللہ کا تواف نہیں کیا خدا پاک کی قسم پھر کہتو یا اللہ کب مکہ بلائے گا کفیٹے موڈ ڈوب کے مر جاؤ جب تمہارے پنڈی کے اندر بیت اللہ ہے تو پھر مکہ کے بیت اللہ میں آنے کی کیا ضرور رہتے ہیں چلو تھی جاؤ گستاخی تو نہ کرو میرے چاند حالت نہیں دیکھ رہے کیسی ہماری ہوگئی کہہ رہے عبدالحنان غصے کی باتیں کر رہے میرے چاند ذرا شیشے کی آگے دو منٹ کے لئے کھڑا ہو جاؤ اگر تجھے تیرے پہ پیار آ گیا تو میں تیرے پیوروں کا دھومن پیوں گا اگر تجھے اپنے چیرے کردار سے نفرت ہونے لگی تو پھر میرے عزیز ہو یہ چیرہ قبر میں لے کے نہ جانا رب کعبہ کی قسم اس حالت کے اندر قبر میں چلے گئے تو ایک رات قبر میں لیٹ نہ مشکل ہو جائے گا گرمی کا موسم ہے شارٹ سرکٹ ہو گیا کسی کی میرے عزیز ہو موٹی تار جل گئی اس نے پڑوسی کو کہا یار بچے ساری رات گرمی سوڑ گئے تیری میرے عزیز ہو موانی تار لان دے ایک پکھا لان دے او یار کوئی نہیں تو میرا پڑا میں دو پکھے لال ہے رب کعبہ کی قسم ہے ایک قبر تھنڈی ایک قبر گرم ہے ایک تھنڈی قبر ماں کی بیٹے کی قبر گرم ہے خدا پاک کی قسم ہے دنیا کا دستور وکھرا قبر کا دستور نرالا اگر بیٹے کی قبر میں گرمی ہے تو ماں ایک ہوا کا جھونکہ دینے کو تیار نہیں ہوگی سرکار قبر چامنگے آکھنگے انہوں چھٹ دے رہتے میرے اللہ کرے تیری میں آ جائے اللہ کرے میری میں آ جائے لیکن میں نے ایسا پڑا کوئی نہیں رب کعبہ کی قسم ہے کہاں گجرہ والا کہاں کوڑ شیرہ راستہ سارا ٹوٹا ہوا اللہ بھیج دے تو اس کی مہربانی لیکن میرے عزیز ہو ایک بات مجھے ذمہ داری سے بتانا جنت البقی حضور کے روزے کا صرف سینل کا فاصلہ ہے پچاس سو قدم کا فاصلہ سو قدم ادھر چل کے آؤ حضور کا روز آ گیا سو قدم ادھر چل کے آؤ سیدہ فاطمہ تزہرہ کی قبر آ گئی حضرت میرے عزیز ہو رقیہ زینب امہ کلزوم نبی کی چار بیٹیوں کی قبر آ گئی ادھر میرے عزیز ہو کون سو رہی ہے سیدہ عائشہ سو رہی ہے اس کے ساتھ کون سو رہی ہے نبی کی نا آٹھ حرم سو رہی ہے جویریہ ماریہ سو رہی ہے امہ سلمہ سو رہی ہے حضرت سفیہ حفظہ سو رہی ہے حضرت جویریہ سو رہی ہے کہ نبی کی گھر والیاں سو رہی ہیں رب کعبہ کی قسم ہے چلو 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 ماں کا تو درجہ بڑا ہونچہ بیٹی کے پاس سلیں اور جا کے کہیں اے فاطمہ تو تو تطہیر کی چادر ہے تو تو جنتی عورتوں کی سردارن ہے تیرے بچے کا نام حسن حسین ہے تری بیٹی کا نام زینب رقیہ تری بہنوں کا نام زینب تری ماں کا نام خدیجہ تلکبرہ تیرے ابے کا نام محمد الرسول اللہ تیرے گھر پہ دلنات خدا کی رحمت برستی تھی اے فاطمہ بتا تیرے باپ نے بھی کبھی کہا تھا کہ سرکار کبر چاونگے آکھنگے چھڑ دیو ہے تیر میرے امہ آم امہ فاطمہ نے تھنڈا ہوں کبرہ برکے گیلنگی عبدالحلال میں تجھے کیا داستان سناؤں ایک دن تھا میرے ابا نماز پڑھانے کے لئے مسجد میں جا رہا تھا میرے ابے کی عادت ہوا کرتی جب بھی نماز پڑھاتے جاتے میرے گھر میں میرا حال پوچھ کے جاتے جب نماز پڑھ کے آتے میرے گھر میں میرا حال پوچھ کے جاتے فرمایا میرے ابو نماز پڑھانے جا رہا تھا گھر کا پردہ ہٹا مجھے بستر پر نہیں مجھے مسلح پہ گرہ دیکھا میرے ابو جان نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کی پشت پہ بوسا دیا ماتھے پہ بوسا دیا اس پیار کرنے میں امت کو پیغام دے دیا بیٹی ایک دن کی ہوئے ایک سال کی چھے مہینے کی ہوئے چھے سال کی بارہ مہینے کی ہوئے بارہ سال کی خبردار پگوڑے میں ہو یا ڈولی میں ہو تو باپ کیوں نہ ہو غیرت کا تقاضی ہے تجھے بیٹی کے گال چومنے کی بیٹی کے ہونٹ پہ ہونٹ لگانے کی اجازت نہیں محمد دین لے کے آیا عزت لے کے آیا محمد پاک ہے پاک دین لے کے آیا پاک دین کی لے کے آیا فرما ہے بیٹی ایک سال کی یا چھے سال کی یا ٹھارہ سال کی ہو جب بھی پیار کری ہو ہاتھ کی پشت پہ کری ہو یا ماتے پہ کری ہو بیٹے کے گال چوم تیری مرضی بیٹے کے ہونٹ چوم تیری مرضی میں اپنی بچیوں کے لئے اتنی غیرت لے کے آیا کہ سگا باپ ہو کر بھی بیٹی کے گال چونے کی اللہ اجازت نہیں دے رہا ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا کیا بات ہے فاطمہ کہنے لگی اببو تجھے کیا بتاؤں پانچ و دن ہے پیٹ میں روٹی نہیں گئی یونی کا تیری کبر میں آؤں گا چھڑا کے لے جاؤں گا بیدانِ معصر میں اللہ کے سامنے آؤں گا تجھے چھڑا کے لے جاؤں گا بیٹی کو گلے سے لگا کے رونے لگ گئے اللہ اکبر نماز کا وقت ہوا بیٹی کے سر پر ہاتھ پیر کے چلے گئے اے میری بیٹی یہ حالت میں تیری برداز کر سکوں گا اگر مجھے پتہ لگ گیا کہ میری بیٹی نے نماز کا سجدہ چھوڑ دیا بیٹی تیرا باپ یہ برداز نہیں کر سکے گا اللہ کرے میرا وہم و مغمان غلط ہو مجھے بتاؤ کتنے گھروں کے اندر غلامِ رسول عورتیں تم چھوڑ کے آئے ہو یہ بالوں کا سٹائل خدا کی قصف نبی کی غلامی والا نہیں یہ چہرے کا سٹائل یہ داڑی کا سٹائل نبی کی غلامی والا نہیں یہ لباس جو کالر والا نبی کی غلامی والا کوئی نہیں شلوات ٹکنوں سے نیچے نبی کی غلامی والا کوئی نہیں موچھوں کا انداز نبی کی غلامی والا کوئی نہیں کھانے کا طریقہ نبی کی غلامی والا کوئی نہیں لیٹنے کا بیٹنے کا طریقہ او میرے عزیزوں جو نبی سونا نبی سچا سچا نبی باکردار نبی عزت والا نبی جو تجھے آنکھ میں ڈالنے کی سلائیوں کا طریقہ بتلا گیا وہ کملی والا تجھے قبر میں جانے کا طریقہ کیسے نہیں بتلا کے جائے گا فرمایا میرا امتی جب تُو صبح کیا کرے صبح اڑتے انسان فشاب کرنے جاتا ہے نا ناپاکی والی جگہ پہ جائے گا پر ناپاک چیزوں کو ہاتھ لگائے گا پاک چیزیں نہ پاک ہوئی پڑی انہیں پاک کرنے کے لیے کیا فرمایا چلو چلو مدینہ چلیں اور غلامی رسول کا ماں کھڑے ہو کے نارہ لگائیں آقا تیری غلامی کا کیا تقادہ ہے فرمایا جب صبح اٹھا کر سب سے پہلے اپنی چھوٹی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ پیرا کر تاکہ گیڑ لگے ہو آنکھیں جڑی ہوئی ہو تیری آنکھیں کھول جائیں گرے گا نہیں پڑے گا نہیں تجھے چلنے میں آسانی ہو دوسرا اپنے گھٹے کا یہ بیچ وال حیصہ یوں کر کے اپنے چہرے پہ پورا پھیر لیا کر پھر پڑا کر الحمدللہ اللہ دی اعیانا بادما ماتنا وعلی النشور شکر ہے خدا کا جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے میرا امت ہی جب نیچے اترے بے شک تیری اسپنج کی چپ لیو بے شک تیری لائلون کی چپ لیو بے شک تیرا دوبدر والا جوتا ہو بے شک سردی کا موسم ہے احتیاط کریو واہ میرا نبی ماں اتنی تربیت نہیں کرتی اببہ اتنا خیال نہیں کرتا اللہ اکبر پرہمریک اندر میں ستنی تربیت نہیں کرتی بیڈل کا استاد اتنا پیار نہیں کرتا جتنا کملی والا تیرے میرے لئے سوچ کے گیا فرمایے میرا امت ہی سردی کا موسم آ رہے کوئی لیلن کی جتی پہنے گا کوئی سرویس کے جوگر پہنے گا فرمایے میرا امت ہی جب تُو پیر میں جتہ پہننے لگے جتے کو پکڑ کے یوں ہلا لے سردی کا موسم ہے کوئی ساپ پچھو تیری جتی میں آ گیا تیری انگلی کتنے نہ خون کو ڈس گیا اللہ اکبر چیخے تیری نکلیں گی روزے میں دل میرا دکھنے لگ جائے گا سیرت میرا امت ہی جب تُو لیٹین میں جاوے جب تُو ٹٹی خانے میں جاوے جب تُو ٹائلٹ میں جاوے باثروم میں جاوے میرا امت ہی پہلے نلکے پہ اپنے ہاتھ دو لے اگر تیرے پاس مسواہ کے مسواہ کر لے پھر کلی کر لے پھر اللہمہ انیعوذ بکا من الخبطی والخوائز باہر دعا پڑھ کے جا خبہ پیر اندر رکھ کے جا ببرکت دگا نہیں جا رہا پھر بیٹھنے کا طریقہ بتلایا فرمایا بیٹھ پاؤں کی اڑی کھڑی کر دے دوسرا ہاتھ میں دے کے اوپر رکھ دے ایک ہاتھ اپنی پشانی پر رکھ میرا امت ہی پشاہ پخانہ کرتے ہوئے تجھے اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں تجھے تھوکنے کی اجازت نہیں لوٹے میں تجھے ہملی ڈالنے کی اجازت نہیں بولنے کی تجھے اجازت نہیں اپنی گندگی کو دیکھنے کی تجھے اجازت نہیں فرمایا اس تندہ سردی میں کرنے کا طریقہ اور ہے گرمی میں کرنے کا طریقہ اور ہے فرمایا میرا امت ہی جب پشاہ سے فارغ ہو جا تھوڑی دیر پہ ایک آج منہ بادروم میں بیٹھ جا دھگورہ مار کر لے یا اپنے آپ کو میدے پہ زور ڈال لے یا اپنی ڈانگ کو تین چار مردبہ نیچے کر لے مسانے سے پریشر کے ساتھ پشاہ آیا تیری پشاہ والی نالی میں چار کترے رہ گئے میرا امت ہی تو پشاہ کر کے دوڑا تو سمجھا پشاہ نالی سے نکل گیا جو چار کترے رہ گئے کھڑاؤ کے زار بن بان کے موں دھوے گا دوڑ لگاوے گا کبٹی کھیلے گا والی وال کھیلے گا کھیتوں میں جاوے گا پٹھے لینے جاوے گا تجھے پتہ ہی نہ لگا جب تیرے مسانے پہ زور پڑا تیرے پشاہ کے کترے نکل گئے تو اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے میرا بندہ پھر تیری نماز بھی نہ پاکی میں ہوگی تیری بسم اللہ بھی نہ پاکی میں ہوگی کھیتوں میں حل بھی تیرے نہ پاکی کا ہوگا کربان جاؤ جو نماز پڑھانے کا طریقہ دے کے گیا وہ باتھروم میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتلا کے چلا گیا میرا امت ہی جب لیٹرین میں جاوے کر تم تو مسجدوں میں ٹوپی نہیں رکھتے سنو پھر نبی کا فرمان فرمائے جب باتھروم میں جایا کرو ننگے سر نہ جایا کرو باتھروم میں بیٹھو کوئی چیز نہ کھایا کرو پتہ نہیں کون سے اللہ کی مخلوق بیٹھی ہے ایری غیری جگہ بیٹھ کے پشاب نہ کیا کرو سیکل پہ گاؤں سے دودھ لے کے سہر میں جا رہا سبزی لے کے سہر میں جا رہا کھتوں میں پٹھے کاٹ رہا اچانک تجھے پشاب آ گیا کسی درخت کے پاس کئی زمین کے پاس جب پشاب کرنے لگے تجھے دعاتی ہے نہیں اگر آوے تو کہلے اس کو تمل ذکر اللہ اے زمین اللہ کے ذکر سے خموش ہو جا اگر تجھے دعا نہیں آتی تو اپنا سجا خبہ پہر تین مرد با زمین پہ مار اور کہہ دے جو اللہ کی مخلوق ہے اے زمین اللہ کے ذکر سے خموش ہو جا جو زمین بھی اللہ کی مخلوق آسمان بھی اللہ کی مخلوق سو رشتے بھی اللہ کی مخلوق آسمان جن بھی اللہ کی مخلوق ہے انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے درخت حجر شجر بھی اللہ کی مخلوق ہے جس درست کی ہوت میں بیٹھ کے پساب کرے پہلے کہہ دیا کر میں پساب کرنے لگا ہو اے زمین اللہ کے ذکرتے غموش ہو جا رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہاں سے کوئی چیت تر اوپر ہوئی ہو گئی جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی فرمایا خبردار میرا امتی راستے میں پساب کرنا تو دور کی بات ہے گزرگاہ مسلمانوں کے راستے میں تجھے نماز پڑھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں اور سب یہ نہیں جو لوگوں کی گزرگاہ ہو مسجد میں ساری جگہ پڑھی لوگوں کی گزرگاہ پہ فرمایا جب میں پساب تجھے لوگوں کی گزرگاہ پہ کرنے کی جازت نماز پڑھنے کی کیسے اجازت دوں گا ہمیں تو دین صرف یہی ملا یا کبرہ بل اول سے بارہ بل اول تک حضور کا ملاد بنانا ہے باقی کوئی دین نہیں آج بچوں نے بھی پوری تقریش شروع کر رکھی یہ مات ساتھ اور بھائی انہوں نے کبھی کوئی قصور نہیں اچھا رہے بھوک لگری انہیں کب سے تو بیٹھے ہو جو کیا کرے ہوں امی نے کہا تھا مولوی کے پاس کھائیو اجمل کے پاس جا کے اجمل نے کہا تھا جب تک مولوی نان نہیں ہاتھتا سوکت دیکھو ہی نہیں کھل نہیں بھائی اب یہ تو درمیان میں رولے لٹکے اللہ کے بندے بھائی وہ کچھ ملے گا بھائی ان کو تو کچھ دینا تھی جن کے پیسے کٹھے کر کے جندہ کیا بھائی تمہیں سنا دو سیرت آج سارے نائے دوئے تھے کے نہیں نائے دے مہا سا اللہ مولوی صاحب دو فدہ فاقہ رہا انشاءاللہ یوں لگ رہا سارے ملے کو مولوی نے لگ رہا انشاءاللہ انشاءاللہ سارے نائے دے کے نہیں نائے دے کنگی بھی سر میں پھیری تھی تیل بھی چیر بھی کٹھتا نہیں تھاری بولنی میں کروں تکیر انشاءاللہ ہم بھی انڈیا سے آئے ہوئے ہم نے کونسا دککے تاری تھے اپنا ماں کی گود ماں اپنے سونے کی چمچی لیتی باپ ماں اپنے منت کر کے وہ یہاں تک پچھائے بھائی مولوی صاحب یہ تو آج کھنے نا سی میر ہونے سی میر ہونے ہاں سورے کو ٹٹی دونیا تینی میر ہونے میر ہونے کامیاب میرے بزرگو خدا کی قسم ان کے ساتھ دے لباس کو دیکھو انہوں نے اپنے پرکھوں کی یاد کو چھوڑا کوئی نہیں اپنے ابے کی پگڑی اپنے باپ کی داڑی اپنے باپ کی تحمد اور کرتے کو سبال کر رکھا آج تک ساری دنیا میں اللہ ان عزت دے رہا ہے اس سے بڑی عزت کیا ہوگی ازان ہوتے ہی خدا اپنے گھر میں لاکر بٹھا دیتا کبھی اپنے پرکھوں کو نہ بھولنا اپنے نیچے جب بھی چلنا اپنے نیچے جھانک کے دیکھنا جماعت المبارک کا دن تھا اور میرا امتی تُو نے آج کیا کیا اللہ اکبر جی میں نے کپڑے اس طریقے کروائے کہ اس کی بات تو میں کرتا کوئی نہیں میں لکسہ بھول لے کے آیا میں ہیڈن شولڈر سیمپو لے کے آیا کہ اس کی بھی بات نہیں کرتا بتا 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 جب نہ آیا تولیے سے بال پونجے صاف کرے داڑی دب تُو نے صاف کی یوں کر کے تیل لگڑا سرما تیل لگایا بتا بتا کس کے طریقے پر لگایا تیل خبے ہاتھ میں پکڑا تھا ہے سجے میں سجے ہاتھ کی ہتے لی پہ انڈیلہ تھا یا خبے میں گرایا تھا سب سے پہلے ہاتھ خبہ بڑایا سجا بڑایا یا دونوں طرف سے ملا یا پہلے سجی طرح ملا تھا علام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے میرا امتی بتا اور میری بیٹی اللہ اکبر مجمع بیٹھا ہوا ہے میری بچی بتا جب گلے گلے تیرے بال تھے سرما تکنگا پھیر رہی تھی اس وقت میری دھیرانی بتا جتنے کنگی میں تیرے بال آئے تھے کہاں گئے اسی چودری ہونے ہیں چودری چودری سر کے بال اتار کے بیچنے والے چودری ہوتے ہیں بکتے نا بال ہیں پتہ نہیں کیا بڑھتا ہوگا کون سی فراغ بڑھتی ہوگی دھارے میرے پیڑ میں جتتی ہوگی ہم چودری جتی پشتی چودری ہیں سر کے بال تو بیجرز ہو رہے اللہ کی قسم ایک وقت تھا جو گھر کا چھان برا ہوئے کرے تھا نا میں تو ہی بسم اللہ پڑھ کے کسی گریب کی جوری میں ڈال دی کروں جا فلانے کی بینس ودی بھی تیرے چچے کی جا اسے جا کے ٹکڑے دیا کام آمیں گے اب کتی کھا بردار کھا بردار ساڑھے تھے ہی کوئی نہیں نہ ساڑھے پکی نہ کتی چلو ہم بھی تم بھی تھے آسنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو آج میرے عزیزو دو کلو گوشنڈی میں پکرا آخر میں امی کہتی ہے بس کرو بس کرو ہی کوئی نہیں اللہ کی قسم دو کلو گوشنڈی کے اندر پکا کرتا تھا پورے محلے میں پہلی پہلی سھالن کی جائے کی کرتی تھی وہ گوشنڈی صبح ناشتے میں کام آمیں تھا دوپیر کو بھی بچا کچھا مل جاتا تھا معلوم تھا فرمایا گوشنڈا ہوا کرتا تھا برکت زیادہ ہوا کرتی تھی یہ برکت آسمانوں سے نہیں آئے کرتی یہ آسمانوں سے سیدھی ہنڈی میں نہیں جایا کرتی یہ برکت آسمانوں سے سیدھی پکانے والی کے ہاتھوں میں آئے کرتی یہ پکانے والی کون ہے چلے کے آگے انگیٹھی تھی بورے کی انگیٹھی تھی اللہ اکبر یہ پھوکے پھوکنی سے مار مار کے دو دو خاندانوں کی روٹیاں پکاوے تھی لیکن خدا پاک کی قسم ہے سارا دل بورچی خانے میں بڑھنے کے بعد اس سے نہ فجر قضا ہوتی تھی نہ زور کی نماز قضا ہوتی تھی اللہ اکبر آج دو بچے پال کے کہتی ہے کپڑے نہ پاک ہیں سولہ سولہ بچوں کی ماں کے کپڑے نہ پاک نہ ہوئے رات کوئی شاہ پڑتی تھی ہینڈ پم سے بھرطن دوتی تھی نہ لکا گیڑ گیڑ کے گھر کے اندر جاڑو دیا کرتی تھی نہ کوئی برطن والی ماں تھی نہ کپڑے دھونے والی ماں تھی نہ انہوں بچوں کے کپڑے یا کے لی دوے کرے تھی روٹی بھی پکایا کرے تھی لیکن کردار اس کے پاس تھا گفتار اس کے پاس تھی حیاء اس کے پاس تھی خدا پاک کی قسم سسر کے جنازے اٹھ گئے پچاس سال تک بہو اللہ اکبر ان کی سسرال کے اندر رہی لیکن غیرت والا سسر تھا غیرت والی بہو تھی سسر کو آج تک کبھی اللہ کی قسم غیرت والی بہو نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا میں نے ایک دن اپنے بڑے بھائی سے کہہ دیا پچھے کی بات ہے میں نے کہا یہاں جگہ ہے بیٹھ جگہ شرم نہیں آتی بیوی کے ساتھ بیٹھو گا تم میرے بھائیوں تم دیکھ کے کیا کہو گے اللہ ہم غیرت میں دبو کے رہے یہاں تو پھل جڑیاں سی موٹر سیکل پر تانگ پر تانگ رکھ کے جا رہی ہیں ان کی گود میں بنی آوے گے غیرت دار بابا غیرت دار عبدالحنان جس طرح تیری میری بیوی بائیں ڈال کر ہاتھ کہاں رکھ کے جاتی ہے چھلن کا حیاء کا جنات اسے وقت تکل جاتا پھر کہتے ہیں منٹے چھیڑ دے لیں چھڑوانے کے لئے تو تو اسے بار لے کے آئے پردے کس وقت یاد آئے قبرستان کے اندر جا کے پردہ یاد آیا پردہ کر لو جی پردہ کر لو کیا ہوا عورت کا جرازہ ہے قبروں میں اتار رہے ہیں میں نے کہا میں بھی تو دیکھتے کون سی راپ ہے پردہ اتار دی قبر میں میں نے بھی جاکتی مار کے دیکھتی میں کہا لے یہ پرسو تو بزارک میں کھڑی لڑ رہی تھی لندے والے سے لندے میں لڑ رہی تھی دودھ والے سے بیس کر رہی تھی آجی سے پردہ یاد آیا کوٹ شہرہ سے رکشے میں دو آدمیوں کے پیچھے بیٹھ کے گئی کمر سینہ ساتھ لگا کے گئی پردہ یاد نہ آیا اللہ اکبر پرائے لڑکے کے ساتھ چھے کلو میٹر بیٹھ کے سہر گئی اس وقت پردہ یاد نہ آیا بجلی کی بل جمع کرانے میں آدمیوں کی سفوں میں کھڑی رہی پردہ یاد نہ آیا دودھ والے کے سامنے سینہ کھول کے کھڑی سبزی والے کے سامنے ٹٹر اس کی زبان چلنی تھی اس وقت پردہ یاد نہ آیا پولیوں کے کترے پلاتے پردہ یاد نہ آیا ٹھول پلا زیب کی پرچیاں کارتے پردہ یاد نہ آیا بسو کے اندر لوگوں کو پانی پلاتے پردہ یاد نہ آیا ہوائی جازوں میں ایروس بنتے پردہ یاد نہ آیا شاہدی حال کے اندر بہو کا حال دیکھ لو اور خدا کی قزم سارے ولی تھوڑی ہوتے ہیں چار سو براتیوں کے سامنے جب تیری بیٹی گزر کے گئی عزت کا جنازہ تو اسی وقت نکل گیا اللہ کی رحمت سے تو اسی وقت محروم ہو گئی خدا پاک کی قزم جس کے چہرے کو دنیا نے دیکھا آج جو قبر میں جاتے ہوئے اس گھو کے ٹوکرے کو قبر میں پھیکنے پردہ یاد آیا رب کعبہ کی قسم اللہ سے معافی مانگ لو اگر اس وقت خدا رحم نہ کرے تو پردہ بھی خدا کی لانت کر کے جاتا ہے کہاں بیٹھو میرے چاند میری بیٹی جب تنہیں بال اپنے کارے تھے تیل لگایا تھا دوگ میں بیٹھ کے صبح نہ آکے تو تیرے بال کہاں ہیں آجی وہ تو کچھرے میں چلے گئے وہ تو میں نے شام گھو کے دیر پہ پھیک بھی دیا آئے 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 مجھے روزان ورش آواز آئی عبدالحنان میں نے کہا جی اللہ کے پیارے حبیب کا خبردار خبردار بیٹی کو نہیں بیٹوں سے کہہ دے میرے روحانی بیٹوں سے کہ جب تم اپنے بال کٹا کرو بالوں میں کنگی کیا کرو جب تم داڑی کے بال داڑی میں کنگی کیا کرو تمہارے بال آجائیں بیسن کے والے نلکے کے والے نہیں شہن کے اندر نہ پھیکا کرو بلکہ انہوں نے پیٹ کے کسی کونے کھانچے میں کوئی سیڑ دے کرو ورنہ گڑا کھوٹ کے دفنا دے کرو میں نے کہا اللہ کے پیارے پیغام تو میری ماں نہیں کرتی میں کہ میں کیسے کرو فرمایا اگر نہیں کرتی اسے کہنا قیامت کے دن میرے حوزے کو اثر پیانے کی کوچش نہ کرنا یا رسول اللہ پھر میں اپنی بہن کو کیا پیغام دوں میں اپنی بیٹی کو کیا پیغام دوں میں اپنی بیوی بچی کو کیا پیغام دوں فرمایا جب بالوں میں کنگی کرے بال ٹوٹ جائیں فرمایا جتنے بال ہو یا گھر کے کونے میں گھڑا کھوٹ کے دفنا دے ورنہ ماں چیز کی تلی سے لے کے اپنے بالوں کو جلا دے میں اللہ اللہ بھی غیرت والا اللہ کا حبیب بھی غیرت والا جو رب کا قرآن ہے وہ بھی غیرت کے تقاضے دکھاتا ہے کملی والے کی امت بھی غیرت والی خبردار خبردار میں پسند نہیں کرتا میری بچی کے کنگی سے اترے ہوئے بالوں پہ کسی غیر کی نظر پڑ جائے جو اترے ہوئے بالوں پر کسی محلے کی والے کی نظر برداشت نہیں کرتا ورب کعبہ کی قسم بتا چہرے پہ کسی غیر کی نظر کیسے برداشت کرے گا صحیح مانوں میں غلام بنے اپنی صدقیوں کے رخوں کو بدلیں خدا کی قسم جب دنیا میں آئے تھے نا چھتیس نشانیاں تھی چھوہ منہ لگ گیا ساتھوہ لگ گیا آٹھوہ لگ گیا دو دن رہ گئے جی اللہ اکبر ماؤں نے تجربے سے خبہ پیر تھاری سجدہ خبہ تھاری تو بیٹی ہوگی سجدہ تھاری تو بیٹا پیدا ہوگا یوں سوتی ہے تو کیا یوں ساتھ سارے تجربے کیے لیکن اللہ کی قسم اللہ اکبر جب موت آئی بیوی ساتھ پڑی تھی اسے بھی نہیں پتہ لگا کہ شور چلا گیا ہے بیٹا گودی میں تھا اسے بھی پتہ نہ لگا یہ تو پھدکتی پھل رہی تھی اے تو کہاں جا رہی میری بھین کہلے گی روحی لینے جا رہی ہوں چھوٹے بچے کے آنے والے مہمان کا میری بستر بنانا ہے اے ڈاکٹر کدھ نے چیک کر آیا میرا خسم میرا گھر والا کہاں پرسو لے کے جاؤں گا اللہ اکبر رات کو بیٹھ کے کہنا کہ فیڈر بھی پورا ہے گدے بھی پورے ہوگے پیمپر بھی سارے پورے ہوگے اور اس حدیقے سے وائپس بھی پورے ہوگے اب دو چیزیں رہ گئی ہیں تو لے آئے میرے سے چلا نہیں جا رہا صبح ڈاکٹر کے پاس گئے انہیں کہ بی بھی افسوس آنے والا مہمان ورطنے والا مہمان پہننے والا مہمان دنیا میں آنے سے پہلی وہاں پہنچ گیا ہے اے سارا نظام درے کا درہ رہ گیا جب میرے چاند میرے پیاروں موت ایسے دھوکھا دے کہ انسان کے سامنے آ جا کے کڑی ہو تو پھر میرے بھائی ہو دنیا کی زندگی سے دوستی کم لگاؤ اور وہ کام دنیا میں اپنے آتھوں سے کر جاؤ جن کاموں کا اگ فیدہ ہو میرے تیرے پہ بروسے پہ نہ رہی ہو اولاد کے بروسے پہ نہ رہی ہو جو بچہ تجھے رات کے اٹھ کے پانی نہیں پلا سکتا خدا کی قصہ وہ قبر پہ جا کے تیرے لئے آتھ بھی کوئی نہیں اٹھا سکے گا میرے عزیز دنیا کے بروسے پہ نہ رہنا جو بیٹا تجھے پچاس رو پہ دے کہتا ہے ابو جی تھوڑے تھوڑے خرچے کر منگائی بڑی ہو گئی ہے وہ بچہ بھی مدرسے کے بیس بچوں کو بلا کے قرآن پڑھ کے تریلی کھانا کے لوا ہوئے گا ہو نہیں سکتا جب میں اپنے ماں باپ کی تم سارے بیٹھے ہو تم بتاؤ اپنی ماں باپ کی قبر پہ کتنا جاتے ہو جب تم اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتے ہو تو میرے بچے میری قبر پہ کیسے آئیں گے میرے صحیح گیا نا میرے بھائی تو اللہ کے باستے یہ ہاتھ یہ پک سفید پک کا خیار کر لو تم نے مجھے تیسی چوتھی دفعہ بلایا یاری تمہاری حلال کمائی کا کاری صاحب نے الفاغ ہے میری زیم میں ڈالا مجھے نہیں پتا کیا لیکن اس کروڑا روپیہ ہے اللہ برکت پاوے اس کے اندر لیکن میں تمہارے ساتھ بیواج بھی نہیں کرنا چاہتا سارے دن خون پسینے کی تھری کمائی بزرگو مولی صاحب نے کہہ کہہ کے لوگوں کا جلسہ کروانا ہے سونڈ والے کو بھی دینا مٹھائی بھی مانگانی چاولے بھی مگوانے مولی صاحب کی روٹی پکانی تم نے اپنی حلال کمائی کو بسم اللہ دروش شریف پڑھ کے سبان اللہ سبان اللہ کے قلمیں سن کے دیئے میں کوئی بغیرہ تھوڑی ہوں بغیرہ خاندان کا تھوڑی ہوں میں تمہیں راگ لفتہ سنا کے چلا جاؤں اللہ کی تصور جو میں نے تمہیں بات بتائی سارے علماء بیٹس کی تصدیق کریں گے یہی حق ہے یہی حق ہے یہی حق ہے کہ نبی والی زندگی قرآن والی زندگی سے ملے گی حضور کی زندگی قرآن والی زندگی سے ملے گی نبی والی زندگی تمہیں بزاروں سے نہیں ملے گی اگر نبی کی زندگی کو حاصل کرنا ہے تو قرآن پڑنا پڑے گا اور قرآن والی زندگی کو محق سے سینے سے لگانا پڑے گا جس سے قرآن والی زندگی مل گئی اسے نبی والی زندگی مل جائے گی جسے قرآن والی زندگی مل گئی خدا بھی مل جائے گا مصطفیٰ بھی مل جائے گا کیا خیال ہے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لینی چاہیے اللہ کے دربار میں کرنی چاہیے تو سارے مل کے تین مرتبے کہہ دو یا اللہ میری توبہ بلند نواز سے کو یا اللہ میری توبہ پھر کوو یا اللہ میری توبہ پھر کوو یا اللہ میری توبہ وہ تو اتنا کریم ہے اللہ پاک کی قسم تمہیں کیا بتناوں تمہیں کہا ماف کر ٹھو اس نے کہا لیکر دیا بتا اور کیا مانگے گا میرے سے میرے لیں تنیسی بات میں نے کہا اللہ ماف کرنے کا کر دیا لے بھر اور بھی کیا بات ہے اب تو میرے سب Grade کرلے اب میں تو یہ ماف کر دیا فجر کی نماز میں میری سیاں کے ملاقات کرے گا اللہ کروں گا زر میں کرے گا کروں گا اثر میں کرے گا کروں گا اللہ اکبر مغربشاں میں کرے گا کروں گا کندے پھٹھاب کی فرشتہ مار کے جارہا ہے پھر پریشان نہ ہوئی ہو تو آکے میں اس ملکات کر جائے کر تیری صحت کا تیری روٹی کا تیری بچے بچوں کی رشتوں کا تیری دکنداری کا تیرے کاروبار کا سارا انتظام میں کروں گا بس تو آکے میں اس ملکات کر جائے کر اور میرے بھائی پانچ وقت کی ملکات سے دنیا آخرت کے مسئلے حلو جائیں سودہ مہنگ ہے سودہ سستہ میرے بھائی تو سستہ سودہ لینا چاہیے گی نہیں شام کو نکلتے سبزی لینے شام کو نکلتے بھروٹ لینے کہ اب باوتا ہو گر گیا ہوگا جب دنیا کا سودہ سام کو سستہ ہو جاتا ہے تو اس کی رحمت رات کے وقت سستی ہو جاتی ہے خدا پاک کی قسم دو آنسوں سے اس کی رحمت کی چادر رصیب ہو جاتی ہے سارے نمازوں کی کوشش کریں گے نا میرے بھائی اور کوشش کرو اپنے گھر میں حلال لے کے آؤ ارم زندگی کا جیون ساتھی جو تلاش کرو اس کی نماز کا سجدہ قرآن کی تلاغت اور کردار دیکھ کے اپنے گھر میں لے کے آؤ اللہ ہمارا حامی ہو ناصر ہو یہ تھاری مسجد ہے میرے عزیزوں میرا بڑے دل خوش ہوا پہلے کہاں تھا چڑھنا میرے سیاں سے مشکل تھا اب یہ بیڑا بن گیا مسجد کا سردی آرہی میرے بھائی تیرے میرے جیسے باب بے تب بے یہاں سیاں ہیں گے کس کا پتھر پر پہر یقین کر ان کے واسطے سوچ لو اپنے باپ دادے کے واسطے اگر پتھر پر سے پہر رڑکے یہ دھاڑ کر کے نچے گر گئے کلے کی چونکنے کے ڈی ٹوٹ جاگی باب بے کوئی پانی پلانے والا بھی دارے کوئی نہیں آوے صحیح کہہ رہا مولدہ اگر کہہ رہا یقین کرو گھر کی حالت ایسی اللہ کرے کسی کے گلاس کھانی کی بھی متاجگی نہ جوانوں کو نصیب ہو نہ عورتوں کو نصیب ہو نہ بڑوں کو نصیب ہو جوانی کے اللہ عزت کی موت امان کی حالت کی موت دے چلتے پھرتے موت دے اور آخری نماز کا وقت تو اللہ وہ بھی پڑھ کے جانے کی توفیق عطا فرماوے تو میرے بھائی یہ مسجد بن رہی ہے مولی صاحب نے میرے کان میں پوک ماری میں تو بڑے مدد سے دیسی مرگی کا شوربہ پی رہا تھا دیسی نے میرے کان میں کہا کہ اسی بوریاں تو میرے تو بوٹی میں ہی نیچے گر گئی میں نے کہا لیا کہ کھا لے میں نے کہا لیا میں نے کہا لیا میں نے کہا چار پہنچھا کہ کجھنا والا بند رہا پھر میرے دل میں سوچا کہ دیکھ لے گیرد والے لوگ ہیں اللہ اکبر یہ تو انگریز کو لوئے کچھنے چبو آ کے یہاں بیٹھے مہا سا اللہ اور اللہ کے فضل کرم سے مجھے تمہارے چیروں میں اپنے ماں باپ نظر آ رہے ہیں خدا کی قسم جو بڑے بوک جانا انڈیا کے سیوپ مائی گریٹ میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں یہ بڑی قربانیاں دیکھ یہاں سے آئے اللہ کی قسم انہوں نے اوزادی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا سارا کچھ چھوڑ کے آگے اور یہاں والوں نے بھی کمی نہیں کی اپنے مکان خالی کر دیئے وہی انسار مدینہ جیسا سلوک کیا اللہ تمہاری عمر برکتہ فرمائے اسی بوریاں لہ بھی اب دیر نہ کری ہو منٹو سکنٹو کے اندر پچاس ہزار پی میری ماں بیٹھی ہیں وہ کر دیں اسی بوریاں تم کر دو باقی مزدوری میں کر دیں مستری میں بن جوں گا مزدوری یہ کر لے گا کام اللہ بورا کردہ گا انسان اللہ یہ بسم اللہ کون آتھ کھڑا کرے ایک بوری دو بوری کتنی میرے بھائی ایک بوری ماں شاہر اللہ لہے مولی صاحب کہہ رہا بھائی ساس ہوتے دے دے بیس ہاپی پا لے گا پانچ اور ایک چھے کتنی بھائی جی گیارہ ہوگی ماں شاہر اللہ بارہ ہوگی لو جی لو ایک بوری کے پیسے آگ گیارہ بوری ہوگی بھائی بھائی یہ تو کنا نام بتا میں یہاں کروں لوگ دعا کیا نام ہے ترہ کیا نام ہے بھائی علی خان چودری والی بات تمہارے میں سے جاتی نہیں وہ کٹھانے والی وہ کہتے ہیں تو دس میں کون پانچ کہنا ہے بھائی علیہ آس بھائی پانچ بوری آپ کا نام کیا علی محمد کے لیے دعا کرو اللہ اسے قیامت کے دن علی کے ساتھ بھی کھڑا کر دے محمد کے ساتھ بھی کھڑا کر دے اس کے کنبے برادری میں علی محمد والا کردار نصیب فرمائے علی محمد بھائی پانچ بوریاں بھائی لیاس پانچ بوریاں بھائی جی کہاں نامتا رہا علی جان محمد صلی اللہ پانچ بوریاں ماں سے آگئی اللہ قبول فرماوے پانچ پانچ دس ایک ارتے کھڑا ہوئے تھا پانچ بوریاں ماں سے آگئی علی محمد کا آگئی پندرہ ایک سولہ آگئی بھائی سولہ بوریاں کے پیسے ہوگئے بھائی جی ماشاءاللہ ایک ایک بوری بھائی دو بوریاں کیا نام بھائی ترہا پرویز بھائی دو بوریاں اٹھارہ ہوگی پانچ بوریاں کیا نام بھائی پرویز کی یہ پینڈ بھی نیا چلتا پھوک مار اس پر اسے بھی لے جاتا ہے بھائی رمضان کی پانچ بوریاں دو بوریاں پرویز کی پندرہ بیس تین تئیس جی میرے بھائی بھائی لیا کر کی بھائی ریاست علی کے ایک بوری چوبیس دو بلال کی چھبیس ہوگی بھائی اور بھائی دو کیا نام بیٹے محمد ازغر کی دو اٹھائیس ہوگی بھائی ہاں جی کیا نام بیٹے محمد نبیم کی دو بوری تیس ہوگی جی 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 اکر دو رہ گی پچاس اللہ خیر ایک لکھوا دو ایک ایک بھائی مقدروں والے لوگ سمٹ لگ جاکا کیا نام بھائی جی محمد سلیم صاحب دو بوریاں جی بھائی چار بندے ہاتھ کھڑا کر دو پانچ پانچ بوریوں کے ماشاء اللہ کریو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان کی کمائیوں ببرکت پاوے بھائی دین و دنیا کی رات دے مرتب وقت اللہ کلمہ نصیب پرمائے کیا نام میرے بھائی حافظ تنویر احمد پانچ بوریاں تین لے گئے بھائی تین لے گئے ماشاء اللہ کیا نام میرے بزرگ کو کیا نام یہ کیا نام بھائی محمد پر بید صاحب پانچ اور آپ کا کیا نام ہے محمد عثمان کی طرف سے پانچ جی میرے بیٹے محمد بلال انساری ایک بوری جی میرے بھائی اور آپ ادھر پانچ بھائی کس نے ہاتھ کھڑا کرے کیا نام ہے کیا نام ہے جی ماشاء اللہ لگی ساٹھ کے قریب ہو گیا بھائی جی 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 پانچ بوریاں کیا نام بھائی ترہا محمد اکمل انور صاحب پانچ بوریاں پانچ اور کھڑے کر دو آت تین تین بوریوں کے لئے کام اللہ نے پورا کر دیا نیڑے لگا دیا بھائی کیا نام میرے بھائی محمد جاوید کی پانچ بوریاں دو اور رہ گئے پانچ بوری اسی مٹواستے جی جی دو رہ گئے جی میرے بھائی دو کس کی کیا نام ہیں حافظ عبران صاحب دو بوریاں بھائی دس بوری محمود گجر دس بوریاں اور ڈیڑھ لٹر دودھ انشاءاللہ یہ ہوئی قیامت ہے گجروں کے گھروں پہ دودھ نہیں ملتا بھائی گجر ہی نہیں چھوٹتے مہر سال جتنی ماہیں بہنے پیسے جمع کراری ہیں وہ حافظ تنویر صاحب کی والدہ کے پاس جمع کراری ہیں اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے یار اللہ تمہیں بہت برک دے دے ہمارے ماجروں میں کعوت ہے وہ دعا دے وے کریں ہماری ماہ دعا دے وے کرتی کس کے صرف پہ ہاتھ پھیر کا کہہ کرتی کہ دودھوں نہائے پوتھوں پلے ہے جی منصف ریان صاحب ایک بوری محمود سفیان صاحب ایک بوری اللہ قبول فرماوے جی جی اور میرے بھائی دین آیا غریبوں میں رہا غریبوں میں اٹھا بھی غریبوں سے جائے گا اللہ مجھے غریبوں میں رکھی ہو وامتنی مسکینا میرا جنازہ اٹھانے والے بھی غریب قیامت کا دینہ حشر بھی غریبوں میں کر دینا امیروں کو قرآنہ امیروں سے دعائیں لی امیروں کو دعائیں دی بھائی سلیم کی پانچ بوریوں کی وہ وسلی آگی بھائی بھائی نور دو کی آئی پانچ کی آئی نور کی طرف سے ماشاءاللہ اللہ نے کام پورا کر دیا مائری مائے بہنے بھی دل کھول کے دل کھول کے امت کریں مہا ساللہ اور بھائیو تمہارے سے گزاری سے گھر میں جا کے انہیں جڑکیوں نہ کبھی کوئی میں دیکھے آگئے تھا تجھے کیا دینے کی ضرورت تھی ماں تُو بڑی اجن بڑی بھرے تھی اور سویرے بھول بھی کوئی فجر میں آکے پکڑ لو دے مہارے پیسے باپی بڑے تم دو نمبر نکلے تیری گھر والی ماں کٹھی کرتی رہی تیہاں کٹھا کرتا رہا ساری ماں تھی اللہ ٹھیک کے درمانے وہ مجھے یوں بات بہنی صاحب اللہ کی قسم جوڑ نہیں بولا میرے استاد تھا سن انیس سو پتہ ہی نوے کی بات ہے ونانوے کی میرے استاد بسٹیز میں بیٹھے اور ہسی جاوے ہسی جاوے میں نے کہا یا کیا استاد جی مجھے کہنے کے بل بل مجھے کہنے کے بل بل میں نے کہا کیا ہوا یار وہ عوضے کل تو اٹھا نہیں لے کے آن تھا پرچیز مدرسے دے میں کہا آہو جی کتھو لے کے آئیسی میں نے کہا میں در سے لے کے آگیا تھا گھر میں تھا کوئی نہیں وہ اممہ جی نے دیئے تھے کہنے لے کہ میں آج کل گیا تھے وہ بندے کل اٹھا نہیں لے کے آگیا وہ سویرے چار بندے رسامنے پڑھ کے انہیں عوض نہیں لی کیتا کہنے تھا چنگی تسی یہ پرانے لوگ تھے ساتھے لوگ تھے مٹھے لوگ تھے ان کی جڑکیاں بھی خدا کی قسم مٹھاستی تربیت ہوا کرتی تھی ان کی جڑکیوں کے اندر بھی ایسی دعائیں لگتی تھی کہ انسان کو جنت الفردوس میں بچا کے چھوڑے دی اب یہ نصیبوں مارے بچارے کیا کریں اب یہ خود جڑکیاں سننے میرے بھائی اللہ پاک تمہارا ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے ایک منہ لگا لو کہ مولی صاحب اپنا رمال سکاڑی او بچے کوئی رمال دیے میرے بھائی رمال دینا یا پہلی صف سے لے کر آخر تک پھر لو پانچ روپے دس روپے مزدوروں کی مزدوری واسطے رتے واسطے بجری واسطے چائے پانی واسطے ان کی روٹی واسطے ایک رمال کو ادھر سے اٹھا کے پھر لے میرے بھائی ایک رمال کو ادھر سے وہاں تک پچھے تک لے جا میرے بھائی تار دے ماشا اللہ خدا سلامت رکھے ماشا اللہ ماشا اللہ لے بیٹے پکڑھ لے پکڑھ لے یرمال سارے پھر لو ماشا اللہ ہمت کرو بھائی کوئی کار خیر سے خالی نہ رہوے جو قریب قریب کے اور پکڑا دو ماشا اللہ پانچ روپے دس روپے جس کے پاس ہے کوئی نہیں نہ میرے بھائی وہ اپنے خصے میں ہاتھ ڈال کے یوں کر کے تھیلی میں جاڑ دے تاکہ فرشتہ نام لکھ لے اور کہہ دے اللہ کیا ہمت کرو اس کا بھی ہاتھ اٹھا تھا باقی اللہ کو مارے پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں سارا بجمعہ امت ورماؤں میرے بھائی سارا بجمعہ ماشا اللہ ماشا اللہ شور نکرنا میرے بھائی سبحان اللہ الحمدللہ پڑتے دو تاکہ ہمارا ذکر بھی فرشتے لکھے ماشا اللہ بس میرے بھائی ابھی دعا ہوگی یہ تین شہر مارا رفیق سفر ہے ناد خان حیصل آباد کا مشہور ناد خان ریاست علی فاروقی یہ میرے ساتھ وہ میرے بھائی اس کا بھی حق ہے غریبوں کا غریبوں پہ امیروں کا امیروں پہ حق ہے کہ دو تین تین گنتی کے شار پڑے گا دروش نہیں پڑھ لو اور آپ اس کی بھی خدمت کریں اللہ جزائے خیر اطاف فرمائے موسیقی